ایک سکرین چھوٹ تھا اس کے اوپر جو ہے تین چینل بے وکوف بن گئے وفاقی وزراء جو ہے وہ بے وکوفیاں کرنا شروع ہو گئے بہت سے لوگوں نے ایک چیز مس کر دی کل ایک فیک خبر نہیں پھیلی کل دو فیک خبریں پھیلی اس کا شکار ہوئے ہیں وہ خود وہی منسٹر ہیں جو فیک نیوز کے خلاف کھڑے میں ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منسور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین کل جب پندورا پیپرز کے حوالے سے خبر بریک ہوئی تھی تو مجھے یہ لگا تھا کہ اگلے دو تین دن جو ہے وہ پندورا پیپرز کے اوپر ہی جو ہے وہ میں ویلوگز جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا پروگرام کروں گا مجھے لگا تھا کہ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے لیکن کل یقین کریں کہ ایک گھنٹے کی ڈیویلپنٹ میں صرف ایک گھنٹے کی ڈیویلپنٹ میں میرے پوری ڈیریکشن جی ہی جو ہے وہ چینج ہو گئی خیر پندورا کے بارے میں بات تو کریں گے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نہیں ڈسکس کریں گے میں آج اپنے پروگرام میں بھی اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں لیکن جو اصل ایک گھنٹے ایک سے ڈیویلپنٹ کی جو ڈیویلپنٹ تھی وہ جو کل جنید سفدر کے حوالے سے خبر آئی کہ جی وہ ان کی کوئی آفشور کمپنی ہے پانچ آفشور کمپنی ہے وہ جو جالی بسکلی ایک سکرین شاٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ تین چینل بے وکوف پند گئے اس کے اوپر وفاقی وزراء جو ہے وہ بے وکوفیاں کرنا شروع ہو گئے بہت سے لوگوں نے ایک چیز مس کر دی اور وہ یہ تھی کہ کل ایک فیک خبر نہیں پھیلی کل دو فیک خبریں پھیلی ہیں جنید سفدر کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ سارے چینلز مغیرہ کبھی بھی آپ کو نظر آیا آپ کو ایئر وائی کے اوپر نظر آیا آپ کو جیو پہ نظر آیا وفاقی وزراء اس کے اوپر بیٹھ کے کومنٹری کر رہے تھے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں لیکن ایک چیز سب سے مس ہوئی ہے اور وہ بھی فیک نیوز کے زمرے میں ہی آتا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں فیک نیوز کے اندر جو اس کا شکار ہوئے ہیں اور ایکچولی اس کو پھیلانے کے اندر جو انہوں نے مدد کی ہے وہ خود وہی منسٹر ہیں جو فیک نیوز کے خلاف کھڑے میں ہیں یعنی کون فواد چودری صاحب وزیر اطلاع فواد چودری صاحب وہ ایک نہیں دو فیک نیوز کا شکار ہوئے ہیں ایک کے اوپر تو میں نے پہلے ویلوگ کر دیا میں نے پورا ایکسپلین کر دیا اس کے اندر اب دوسرے کی باری ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے پہلے میں اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہے یہ کس طرح بے وکوف بنتے ہیں اچھا ویسے فواد صاحب میرے اچھے دوست بھی ہیں میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا بگوز وہ لوئر بھی ہیں وہ ایک پرانے پولٹیشن بھی ہیں وہ میڈیا پرسن بھی ہیں رہ چکے ہیں انکر پرسن رہ چکے ہیں تو اتنے ہی جب آپ کی فیلز ہونا تو آپ منٹلی اور قوائٹ شاپ لیکن کیا کریں ڈیجٹل دوری ایسا ہے کہ انسان بے وکوف بن جاتا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں کہ جلدی سے بتاؤ کیا کیا وہ فیک نیوز تھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹویٹ دیکھیں فواد چودری صاحب کا اس ٹویٹ کا مطن غور سے پڑی ہے یہ بیسیکلی مریم نواز صاحب نے جب ان کے بیٹے جنیت سفدر کے والے سے ٹویٹ کیا کہ جی اگر ای آر وائے نے مافی نہ مانگی doesn't apologize immediately on this fake news i will take them to the court sue them یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس کو کوٹ ری ٹویٹ کیا فواد چودری صاحب نے اور اب exact content رہا پڑی ہے گا madam is it correct that you have multiple offshore companies in your name مریم نواز کو مریم نواز صاحبہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے نام بھی offshore company ہیں is it also correct that other family members like ali ڈار also have offshore companies دوسرا sentence سیکھ ہے ان کا کیونکہ ali ڈار کی companies نکلی ہیں ان کا statement بھی آیا لیکن ان کی companies نکلی ہیں لیکن یہ جو پہلی line ہے یہ جو پہلی line ہے یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا آپ نے سوچا اس کے بارے میں یہ فواد چودری جو ہے یہ کیوں speculate کر رہے ہیں اس طرح کی بات کہ مریم نواز صاحبہ آپ کی بھی سنا ہے کوئی offshore company ہے ہے نا یہ بھی دو نمبر خبر کیونکہ یہ کل ایسی کوئی پندورا papers کے اندر مریم نواز کا فیلال کوئی نام نہیں تھا وہ پہلے جو پینما کا آیا تھا اس کے اندر جو ہے چند documents میں آتا لیکن اس میں نہیں تھا why did فواد say that فواد چودری یہ بات کیوں کر رہے ہیں آئے میں آپ کو بتاتا گوھر سے سننا آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے کل ہوا یہ کہ جب پندورا leaks ہونے والی تھی تقریباً ساڑھے نو بجے اس کے آس پاس ایک عدد فیک اکاؤنٹ تیار کیا گیا اور تیار کیا گیا پی ٹی آئی کے کسی ہامی کی طرف سے اچھا ہامی کیوں میں کہہ رہا ہوں وہ میں ابھی آپ کو پروف کروں گا لیکن ایک فیک اکاؤنٹ تیار کیا گیا پندورا leaks کے نام سے اب پندورا leaks کے نام سے ایکچولی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کوئی ایسا original اکاؤنٹ نہیں ہے یہ بنایا گیا یہ خاص طور پر بنایا گیا اور شو یہ کیا گیا کہ ایکچولی یہ وہی journalist ہیں جنہوں نے یہ خبر release کی ہے لیکن جب آپ اس کا content جا کے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بڑے خوشیاری کے ساتھ actually وہ پی ٹی آئی tilted ہے یہ basically tweet اس اکاؤنٹ کی جانب سے کی گئی پندورا leaks نامی اکاؤنٹ کی جانب سے اور انہوں نے tweet کیا three more offshore companies having worth of twenty seven million dollars relates to daughter of x pm نواز شریف found یہ انہوں نے tweet کیا تھا کہ جی تین اور کمپنیاں نے نکلی ہیں جن کے ستائیس ملین ڈالرز کی worth ہے اور وہ مریم نواز کی ہے وہ یہ source تھی جس source سے basically فواد چوہی صاحب نے اس کو پڑا اور انہوں نے کہا کہ چلو مریم نواز کے اوپر بھی جو ہے وہ attack کرتے ہیں اب آپ سوال کر رہے ہوں گے چلیں یہ تو fake ہے یہ تو تھی fake لیکن اس میں ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات بھی جو ہے وہ چنگل میں آگئے لیکن میں نے یہ بات کیوں کی کہ یہ پی ٹی آئے tilted تھا یہ بڑے ہشاری کے ساتھ کام کر رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ایک اور tweet اسی account نے کی اور آپ نے ورڈنگز پہ غور کرنا ہے انہوں نے کہا on the request of our team member from پاکستان on the request of our team member from پاکستان پاکستان میں ان کے دو team members ہیں دونوں دنیوز میں کام کرتے ہیں دونوں جنگ گروپ سے وابستہ ہیں ایک عمر چیمہ اور ایک فخر صاحب ہیں یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے اب وہ کیا وہ کہہ رہا ہے on the request of our team member from پاکستان we tried a lot to find out any connection with the prime minister عمران خان but failed یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ basically وہ جو دو بندے ہیں نا جو آئی سی آئی جے کے members ہیں یہاں پہ انہوں نے ہمیں بڑا کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ڈھونڈے عمران خان صاحب کے بارے میں ڈھونڈے لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا two offshore companies are registered on the name of فرید الدین at the address of زمان پاک یہ وہی narrative جو پچھل چوبیس گھنٹے سے انہوں نے start کیا تھا یہ پندورا leaks کے آنے سے پہلے کہ جی وہ دو address ہیں اور ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا گھر ہے اور ایک دوسرا ہے میں اس کو فیکٹ کو deny نہیں کر رہا لیکن basically وہی narrative ہے لیکن اس سے پہلی میں کیا کاروائی ڈالی گئی کہ جی وہ جو دو بندے ہیں وہ ہمارے بڑے پیچھے پڑے میں جی عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ڈھونڈے ہیں تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا تو basically عمران خان صاحب کو جو ہے نا اور رگڑ کے جو ہے وہ صادق ورمین ڈیکلیئر کروایا جائے اس اکاؤنٹ کے ذریعے اچھا پھر ایک اور ایک اور ٹویٹ اچھا یہ basically تب تک یہ فیک نیوز کافی چل چکی بھی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنا ہسا ڈالنے بیچ میں انہوں نے کہا جی our research has found out that juneet safdar grandson of former p.m. navaz sharif has three shell and two offshore companies in seachals and virgin islands earlier xpm navaz was also ousted due to his involvement in panama leaks اس اکاؤنٹ نے basically لیکن یہ یہ وہ source نہیں تھا وہ source میں آپ کو بتا چکا ہوں juneet safdar کے والے سے یہ source نہیں تھا کیونکہ یہ tweet بڑی لیٹ کی گئی جا کے یہ رات کو 11 بجے کے بعد جا کے tweet کی گئی ہے بلکہ 12 بجے پاس جا کے tweet کی گئی تھی تو یہ source نہیں تھا یہ basically وہ جو بھاگ دار start ہوئی تھی نا جنیت safdar والی اس میں انہوں نے بھی چھلانگ ماری ہے انہوں نے کہا چلو باقی تو ہم نے پہلے جھوٹ بولا ہی ہے ایک جھوٹ اور صحیح یہ start ہو گیا تو ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں تو انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا اس دو نمبر اکاؤنٹ نے پھر ایک اور tweet اس نے کیا بہت پندورا leaks جو ہے وہ tweet کر رہا ہے عمران خان صاحب کو thank you honorable pm عمران خان we appreciate your action against corruption and money laundering یہ جناب پندورا leaks والے پائی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شکریہ دا کر رہے ہیں ایک یہ ساری دو نمبری اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو ساری بکواس تھی tweets کی اس سے ایک وزیر اطلاع تو بے وکوف بنے ہی بنے جس کے چکر میں انہوں نے آگے ایک شورلی بھی چھوڑ دی اس کے بعد اس account کو ماشاءاللہ اور بڑے جرنلسٹ نے میں کم از کم ایک تو جیو نیوز کی سینئر producer کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی بیٹھ کے ریٹویٹ کر رہی تھی مدد انہوں نے بھی ریٹویٹ مارا رہا ہے کم از کم ایک کو تو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے بھی اس account سے ریٹویٹ مارا ہے تو یہ ہے ہمارے ہاں پہ issue بات fake news کی نہیں ہے بات fake accounts کی بھی ہے کہ ان کو identify کس طرح کیا جائے تھوڑی سی آپ کو عقل لگانی بڑتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے لیے جو جرنلسٹ جو مختلف چینلز بغارہ ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے لیے ان کو سکھائیں تو صحیح ان کو تھوڑا سمجھائیں تو صحیح کہ بھائی fake account اور original account میں تھوڑا differentiate کرنا تو سیکھ لو تم لوگوں کو اتنا بھی نہیں آتا مطلب اے آر وائے جو ہے وہ بے وکوف بنا اس نے کل بیٹھ کے اس طرح جنید صفدر کے بارے میں یہ سب کچھ کر دیا وہ جیو کی جو سینئر پروڈیوسر ہیں انہوں نے بیٹھ کے ریٹویٹ مار دیا اس account کو ٹھیک ہے آپ جب ریٹویٹ مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی اس ایک فیک ٹویٹ کو اور زیادہ آڈینس دے رہے ہوتے ہیں آپ multiple آڈینس دینا شروع کر دیتے ہیں تو ایک دفعہ دیکھ تو لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا بہرحال اس کے بعد رات کو جا کے لیٹ جا کے لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ بھئی یہ تو دو نمبر ہے اس کو پھر رپورٹ کرنا شروع کیا ٹویٹر نے پھر جا کے اس account کو suspend کر دیا یہ ہوا ہے لیکن یہ رات کو بیسیکلی فواد چودری صاحب کی جو کاروائی تھی نا وہ ادھر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور اگر آپ ان کے چار پائنٹ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک میں پتہ لگ جائے تھا کہ وہ یوت سے یوت سے کوئی تعلق رکھنے والا شخص ہے جو یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح پھیلتی ہے فیک نیوز تو آپ کے ایک دن میں کل ایک فیک نیوز نہیں دو فیک نیوز جو ہیں وہ پھیلی ہیں ایک مریم نواز کے حوالے سے اور ایک جنیس صفدر صاحب کے حوالے سے اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ